السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ منرل وارٹر جو فلٹر پلانٹ ہوتے ہیں اب اس کا کیا حکم ہے یعنی شریعت میں کیا اس کا بیجنس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ جو آج اس دور میں چلا رہا ہے بعض لوگ کیا ہے منرل وارٹر کا استعمال کر کے کیا ہے بیچتے ہیں پانی کو تو کیا اس کا بیجنس کرنا شریعتی اسلامیہ میں جائز ہے یا نہیں جواب دیکھئے اس کا سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ بتایتا چلوں کہ ہوا پانی یہ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے پیدا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں کیا یعنی مطلب یہ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کیا یہ تو انسان غزہ کے بغیر تو دو تین دن تک رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر انسان کیا ہے اس کی زندگی نہیں گزار سکتا بغیر زندہ اس لیے شریعت نے تالاب نہر کواں وغیرہ کا پانی ہر ایک کے لیے مبارک کھا یعنی جو تالاب ہو کواں ہو ان تمام کے پانی کو ہر ایک کواں تالاب اور کیا ہے نہر وغیرہ ہو تو ان تمام کے پانی کو ہر ایک کے لیے کیا ہے مبارک کا کہ کوئی بھی انسان جا کر کے اس سے کیا ہے پانی پی سکتا ہے اس کے لیے کیا ہے کوئی حکم نہیں ہے کسی کو اس سے روکنے کا حکم نہیں ہے کہ جا کر کے اب روکا جائے ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس تالاب سے پانی لے رہا ہے اور پانی لے کر کے کسی گھڑے میں یا کسی چیز میں جمع کر رہا ہے تو اب وہ شخص اس پانی کا مالک ہو گیا ہے اب وہ چاہے تو اس پانی کو کیا کرے بیچ بھی سکتا ہے اور اس پانی کو کیا ہے فری میں بھی دے سکتا ہے اور رہا ملرر وارٹل کا حکم ہے تو ملرر وارٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی کو جمع کر کے اس کے اندر جو کیڑے اور کیٹانوں ہوا کرتے ہیں اس کیڑے اور کیٹانوں کو کیا ہے ختم کرتا ہے اس کو کیا ہے فلٹر کرتا ہے تو لہٰذا اس کا بیجنس اس طریقے سے کیا ہے جائز ہے اس طریقے سے کیا ہے بلکل ملر وارٹل کا حکم ہے کیا ہے کہ وہ اس کی محنت لگتی ہے اس کے اندر وقت لگاتا ہے اس کے اندر کئی کیمیکل ڈالتا ہے اس کے اندر مشین لاتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو لہٰذا ان سب چیزوں کو کیا ہے استعمال کرنے کے بعد بھی اب وہ شخص اگر چاہے تو وہ پانی کو کیا ہے بغیر اس کے بھی بیس سکتے اور کیا ہے پیسے لے کے بھی بیس سکتے کوئی حرج نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ مینڈر وارٹر جو فلٹر کر کے بیچا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا تاروبار کرنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے واللہ ورسول اللہ وعالم وآخر الدعوانہ الحمدللہ